جو خان صاحب ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے جو ہیں وہ لیڈر ہے اور امت مسلمہ کے بھی لیڈر ہے ایکس پرائیم منسٹر نہیں ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے دوبارے ایک طاقتور وزیراعظم بھی ہیں اور ان کو پر تو اسیسینیشن اٹیمٹ ہو چکی ہے یہ تو پریکٹیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو گولیاں لگ چکی ہیں اور جس طرح کی اس سٹیٹ جو ہے جو شوٹر ہے ان کا جو ہے معاظبہ کرنے کے بجائے جس طرح سے ان کو ہیروز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ تو س صاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ اپنی جو ان کو پر اسیسینیشن اٹیمٹ ہے اس کے فیار تک جو ہے وہ درج نہیں کروا سکتے ہیں اب وہاں پہ ایک لیڈر بار بار کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور حکومت وقت جو ہے اور جو پی ڈی ایم ہے وہ اس بات کو بالکل سیریس نہیں لیتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے پی ڈی ایم کے ہی لوگ ہیں اور بہت سارے جو قانون کے رکوانے بنے ہوئے ہیں انہیں کے اوپر ہی ہمارے خطشات ہیں اور انہیں کے اوپر ہی ہم ہم نے ان کو نومنیٹ کی ایف آئی آر کے اندر لیکن فیضا میں چونکہ وہ چھویس گھنٹے زمان پارک کے اوپر جب ریڈ ہو رہا تھا میں وہاں پہ موجود تھی دیکھیں خان صاحب ایک سسٹم کو بتا رہے ہیں سٹیٹ کو بتا رہے ہیں ریاست ہوتی ہے ایز ای مدر ماں کی طرح ہوتی ہے جو کہ اپنے لوگوں کے اوپر سر کے اوپر شفقت رکھتی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے سیاست میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے سیاست سیاستدان ہیں ہم پولٹیکل پارٹی ہیں اور ہم آ فائلڈی عوام کے اندر گئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہونا چاہے بلکہ واحد ایک پارٹی ہے واحد ایک لیڈر خان صاحب جو کہتے ہیں عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے ہم عوام کی فیصلوں کی مطبر سمجھتے ہیں باقی پارٹیوں اس سے بگوڑا ہیں وہاں پہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور ریاست جو ہے ریاست طاقت کے طور پر استعمال کی جاری ہے ہماری حق کی آواز کو دبانے کے لیے اور خان صاحب بار بار خدشات کا جو ہے وہ ذکر کر ہے یہ کتنی انفورچنیٹ بات ہے ہم سیاست میں مقابلہ کر لیں گے لیکن یہ جو اداروں کے پر ایمان یقین ہے یہ ان کو ریگین اور ریٹین کرنا فیصلہ یقین کرے بہت مشکل ہو جائے گا میں نے کارکنان کی آنکوں میں دکھ دیکھا ہے میں نے کارکنان کی آنکوں میں آنسو دیکھے ہیں جب یونی فارم والے وہاں پہ پولیس والے باقاعدہ ہمارے اوپر شیلنگ کرتے تھے لاٹی چارج کرتے تھے ہمیں مارتے تھے کس طریقے سے ہم پہ جو سٹیٹ کی جو طاقت ہے وہ نہتے عوام کے اوپر جو وہ استعمال کرتے تھے تو گلہ ٹھیرتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وہی جو ہے جن کو پروٹیکشن دینی چاہیے نہتے عوام کو جن کو پروٹیکشن دینی چاہیے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو وہی پہ در پہ ہے کس طرح فیل ہوا ہوگا ہم تمام کارکنان کو جب خان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے ریٹ کیا گیا اور ان کی بابردہ جو بیگم صاحب ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے وہ جختی چلاتے ہیں اور یہاں پہ کس طریقے سے پھر پریس کانفرنس کر کے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے یہ ریاست سے گلہ ہمیں رہے گا ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہم آئین کو ہاتھ میں نیری لیتے لیکن یہ تکلیف ضرور ہمارے دل میں رہے گی